بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا ویلکم ہے کوکنگ میرے سٹائر میرے کچن میں جہاں ہم بنان جا رہے ہیں انسٹنٹ کلفا ریسیپی جس کو ہم بنا کے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے 3 سے 4 مجھے بریڈ چاہیے بریڈ کے سلائسیز ان کو ہم بریڈ کرمز بنائیں گے ایک چوپر میں ڈال کے ان کو چوپ کر لیں گے اچھی طرح کیونکہ فائن ہمارے جو بریڈ کرمز ہیں وہ تیار ہو یہ دیکھیں بریڈ کرمز میرے تیار ہے اب میں ان کو پین میں ڈال کے ڈرائی راست کر لوں گی اور اپنی جو اپنے ایک پین لیں گے اس میں ہم ان کو ایڈ کریں گے بلکل اس میں کچھ نہیں ایڈ کریں گے کوئی آئل کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے بس ان کو سمپلی ڈرائی راست کریں گے اور جو اپنے فلین کی آگ ہے وہ بلکل لو رکھیں گے کیونکہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی تیز کر دی تو ہمارا بریڈ کرمز جل جائیں گے جیسے ہی ان کا کلر لائٹ لائٹ براؤن سا ہوگا تو ہم فلیم کو کر دیں گے آف اس وقت ہمارے بریڈ کرمز ڈرائی راست ہو چکی ہوں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا میں فلیم کو کرتی ہوں آف ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ کے لیے میرے پاس ہے فور سے فائیب گرین الائچیز اور ٹی ٹیپل سپون ہے میرے پاس ڈرائی غلاب کی پتیاں ان کو بھی میں چوپ پر مراد گے اچھی تھا فائن چوپ کرلوں گی اب ایک باہل میں میں ایڈ کروں گی بریڈ کرمز جو میں نے ڈرائی راست کیے تھے اور اس میں جائے گا کوکنٹ پاودر جائے گا اس میں ون کپ اور بادام کا پاودر جائے گا ون کپ اور یہ جو غلاب اور اس کا مخصص جائے گا یہ ڈرائی ملک جائے گا اس میں ون کپ اور شگر جائے گی اس میں ون کپ اس کو ہم کریں گے اچھی طرح مکس اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم لوگ ایک ائر ٹائٹ جار میں بند کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم ایک جار میں ڈالیں گے میرے پاس ایک کالی جار تھا اس میں میں ایڈ کروں گے اس کو ہم اس کو ارام سے 3 سے 4 بند تک فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ میری آنے والی لیٹر سیس پیز آپ کو مل سکے پلیز اپنا فیڈبیک فیڈبیک ضرور دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ملتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ